وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبُ اللَّهُ اَكْبَرُ وَكَيَا ہی سِچُوِشن ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ یا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میری اس قوم نے کوئی شک نہیں انہوں نے اس قرآن کو ہاذا القرآن اور یہاں اللہ نے لفظ ہاذا استعمال کیا ذالکا نہیں جب آپ شروع سے قرآن جید پڑھنا چروی کرتے ہیں سور بقرہ سے ذالک الکتاب لا روئی وفی یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ذالک القرآن یہاں اللہ نے فرمایا ہاذا القرآن یہ قرآن آپ کے بالکل پاس تھا آپ کے بالکل سامنے تھا لیکن تب بھی آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والدن اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو نہ کہ اس قرآن کو اس قرآن کو اور ایک اور فائدہ بھی ہوا یہاں بے لفظ ہاذا استعمال کرنے کا بلاغی فائدہ کہ لفظ ہاذا اس آیت میں کہ قرآن مجید کو قیامت والدن ہمارا شاہد گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا یوں نو جیسے عدالت میں آپ گواہ لاتے ہو اور پھر ثبوت لاتے ہو وہ پھر ان ثبوتوں کی بنا پر آپ کہتے ہو کہ یہ یہ ثبوت ہے اور یہ انسان مجرم ہے تو قیامت کے دن قرآن بزاتے خود ثبوت بن کے آئے گا ہمارا مقدمہ پہلے ہی بہت برا ہوگا اور پھر قرآن کو گواہ کے طور پر ثبوت کی طور پر پیش کیا جائے گا اور وکیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے میری اس قوم نے انہوں نے قرآن کو آپ نے کسی چیز کو سرے سے فرموش کر دیا نظر انداز کر دیا بہت پیچھے چھوڑ دیا میرے خیال سے یہاں جو اردو بولنے والے بیٹھے ہیں ان کو ہجرت کا مطلب پتا ہوگا کسی چیز کو چھوڑ کر چلے جانا اس آیت میں مطروقن نہیں کہا گیا مطروقن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوڑ دینا محجورن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت پیچھے چھوڑ دینا انہوں نے قرآن کو صرف چھوڑا نہیں انہوں نے قرآن کو بہت بہت پیچھے چھوڑ دیا وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے انہوں نے اس سے کہیں بہت دور ہجرت کر لی اور میں آج اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ یاد دھیانی کروانا چاہتا ہوں کہ جو کردار قرآن ہم سے مانگتا ہے اگر ہم اس سے بہت دور ہیں وہ کردار ہمارے اندر نہیں ہے یہاں تک کہ ہم اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی قرآن سے ہجرت کی نشانی ہے ہم ابھی بھی قرآن سے بہت دور ہیں یعنی ہم اس کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے تو ہم اس سے بہت دور چاہ رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کی خصوصیت تھی اور سورہ فرقان قرآن کی پچیسویں صورت ہے زیادہ لمبی صورت نہیں ہے جب آپ گھر جائیں تو آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں اور یہ ایک انتہائی خوبصورت صورت ہے قرآن مجزید کی اور اس کے آخر میں پورا کا پورا لکھا ہے کہ مسلمان کا کیسا کردار ہونا چاہیے مسلمانوں کی شخصیت کو کیسا ہونا چاہیے اور یہ تب کیوں کہا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ جو انسان قرآن کو نہیں چھوڑتا اس کی شخصیت دوسری قسم کی ہوتی ہے ان کی شخصیت ان کے کردار الگ ہوتے ہیں ان کے آمال کچھ اور ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں وَإِذَا مَرُوا بِلْلَغْوِ مَرُوا کیرامن سیم صورت میں ہیں جب وہ غیر ضروری مقالموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں سے محذب طریقے سے گزر جاتے ہیں وہ اس میں علجتے نہیں ہیں وہ فضول محفلوں میں نہیں پڑھتے قرآن ان کی شخصیت کے ہر حصے پر اثر انداز ہوتا ہے ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے میں سوچتا ہوں کہ میں اور آپ اس کے اور بھی مزید مجرم بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے ایک دفعہ گھر پہ میری بیٹی قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور وہ سیم یہ آیت پڑھتی ہے اور میں اس کی تجویز چیک کر رہا تھا اور اس نے جب یہ آیت پڑھی تو میں رونے لگ گیا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ اب آپ کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا کیونکہ جو اللہ نے یہاں فرمایا ہے اس نے پوچھا کہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا ہے میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کے بارے میں شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا تو اس نے کہا کہ پر ہم نے تو قرآن نہیں چھوڑا ہم تو پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا کہ بیٹا اگر یہ صرف پڑھنے کے بارے میں ہوتا تو زیادہ آسان ہوتا یہ صرف پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے ہمیں اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس نئی مووی کے مقابلے میں جو آتی ہے یا کسی ویڈیو گیم کے مقابلے میں کیا ہم اس کے ساتھ زیادہ وقت دزارتے ہیں کیا ہم ایسا بننا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن ہمیں بننے کو کہتا ہے لڑکی اس طرح مضبوط پہاڑ کی طرح دکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ ان تصویروں میں دیکھتے ہیں وہ لڑکییں کسی اور کی طرح دکھتے ہیں لوگ ایک دوسری کی طرح پیسہ کمانا چاہتے ہیں لوگ ان کو ایڈلائز کرتے ہیں لیکن کون آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جن کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین مثال ہے آج کا ہر نوجوان سونے سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ یار کاش کے میرے پاس سکس فیکس ہوتے پر یہ کبھی کوئی نہیں کہتا ہے کہ یار کاش کے میرے پاس زیادہ سنتی ہوتی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ایسا کہتا ہے اور کیسے ہم اس کو نہیں چھوڑے ہمیں ایسے لوگوں جیسا ہونا چاہیے جو قرآن کی طرف واپس آتے ہیں سیریسلی اللہ ہمیں اس کتاب سے محبت کرنے والا بنائے اور اسے ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بنائے تاکہ اس کتاب کی برکت سے ہر چیز ہماری زندگی میں رحمت لائے اللہ مسلمانوں کو اس کتاب کو سمجھنے کی تفق دے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے اور اللہ آپ کو بہتر والدین بننے کی تفق دے جو اس کتاب سے محبت کرتے اسے سمجھتے بلکہ اپنے بچوں کو یہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ آپ کے بچے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے سکیں اللہ مسجدوں اور مدرسوں کو جہاں یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں انہیں نہ صرف یہ حفظ کروانے بلکہ انہیں اس کا ہر لفظ سمجھانے میں بھی مدد کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے اور نماز میں نہ صرف اپنی زبانوں سے بلکہ اپنے دل سے پڑھنے کی تفق اتا فرمائے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو واقعی قرآن کے ساتھ جیتے ہیں اور قرآن ان کے دل میں موجود رہتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور اللہ دین اوت العلم یہ آیات ہیں جو ان کے دلوں میں رہتی ہیں جنہیں علم اتا کیا جاتا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اس سے پیغست کر دے بارک اللہ لیولکم فی القرآن الحکیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ